امام آزم کون تھے؟ امام تو بہت ہیں لیکن ہم ان کی بات پر کیوں عمل کرتے ہیں اس کی وجہ بتاتے ہیں؟ امام آزم ابو حنیفہ نعمان من ثابت رحمت اللہ نے تو یہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں تقلید یہ قرآن و حدیث سے جو انہوں نے مسائل بیان فرمائے تو اس پر ہم عمل کرتے ہیں پہلے تو صحابہ اکرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے بات میں آگے جا کر یہ تقسیم علماء نے ہی کی امام آزم اتنے درجے کے علم دیتے ہیں آج بھی ہم علم کی بات تو مانتے ہیں علم کو مسئلہ پوچھتے ہیں تو کوئی بھولے گا یہ علم نے بتایا تو کیوں مانا خود کی کتاب سے قرآن پڑھ کے تو ہم نہیں نکال سکتے اس دیام علماء کو پوچھتے ہیں اور یہ قرآن کا حکم ہے تو تم نہیں جانتے ہیں جاننے والوں سے پوچھو تو یہاں اہلِ ذکر یعنی علماء علماء سے پوچھو تو یہ ہم پوچھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک تقسیم ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ اتنے ماہر علم اتنے ماہر علم قرآن و حدیث کے کہ انہوں نے جو مسائل مطلب کھول کی قرآن و حدیث کے بیان کیے جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا تو اس پر علماء نے اتفاق کیا اور یہ اس پر عمالوہ پھر بعد میں یہ تو تابعی تھے بعد میں دیگر ایمہ اکرام بھی تھے چار مشہور اماموں کی تقلید کی جاتی ہے بیسے اوروں کی بھی کی گئی یہ مشتہی دین کی دیکھیں اب دنیا میں چار امام رہے ہیں امام آزم کی تقلید ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ویسے تو بکسرت علماء نے یہ رکھا ہے کہ جو مذہب اہل سنت و جماعت ہے وہ اب ان چار مذہب کے اندر ہی ہے دنیا کی آپ جتنی بھی آبادی ہے ساری آبادی دیکھیں گے تو اس میں سے 90% آپ کو وہی ملیں گے کہ جو ان چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کے پیروی کرتے ہیں تو چاروں امام حق ہیں اور جو دیگر مذہب تھے جیسے امام اوزائی کا امام صفیان صوری رحمت اللہ علیہ کا دیگر اور امام کے مذہب تھے لیکن چونکہ اللہ پاک کی مرضی ہے جس کے مذہب کو اس نے باقی رکھا جن کے اصول کو اس نے باقی رکھا اور ان چاروں مذہب کے جو بات کے علماء آئے انہوں نے مزید اس کے اوپر کام کیا اور ان کے اصول ذابطے قانون یہ سارے مرتب کیے تو یوں یہ چاروں باقی رہے اور ساری دنیا کے اندر پھیلے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک طرح سے اس پر اجمع ہے کہ ان میں سے کسی نہ کسی کے پیروی کی جائے گی اور پیروی وہی ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر انہوں نے جو اصول و ذابطے دی ہیں جو مسائل بیان کی ہیں اسی کو ہم فولو کر رہے ہوتے ہیں اور حقیقتاً وہ قرآن و سنت کی پیروی ہوتی ہے اسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے باقی رہام کیوں ہیں تو ہم اس لیے کہ ہمارے امام ہمارے جو علاقے ہیں اس کے اندر ہمیشہ سے فقہ حنفی یہ رائج رہی ہے تو اسی کی پیروی کی جاتی ہے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر امام شافعی کے پیروکار ہیں تو وہ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں بہت سارے جگہ ہیں کہ جہاں امام مالک کی تقلید ہوتی ہے تو وہاں پر ان کی تقلید ہوتی ہے تو جو جہاں ہوتا ہے اور جس مذہب پر وہ چل رہا ہوتا ہے پھر اسی پر اس میں چلنا ہوتا ہے تو اس لیے کسی نے کسی ایک امام کی پیروکی جاتی ہے اور داتا حضور ہے یہ سارے کہ یہ حنفی تھے ہمارے غوثی آزم حنبلی جن کے ہم مرید ہیں تو طریقت میں ہمارے امام غصبہ کے اس میں بھی شرن کوئی حرد نہیں ہے کہ حنفی شافعی مالی کی حنبلی ان کے بارے میں فتح ورزویہ میں لکھا کہ یہ سب حقیقی بھائی کی طرح ہے ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے بعض مسائل میں کہ قرآن و عدیث سے ان کو یہ سمجھ آئی اور ان کی صلاحیت اتنی تھی کہ ان کا سمجھنا منظور رکھا گیا دوسرے کو یہ سمجھ میں آئی کسی تک روایت یہ پہنچی کسی تک یہ روایت نہیں پہنچی یا بعد میں روایت میں کچھ اسے راویوں کے بسارے یہ پورا اسمہ و رجال جو ہوتا ہے اس کے اسے مسائل ہوتے ہیں تو یہ جن ایمہ مجتہدین نے جو اپنی علم سے سمجھا تو اس کے مطابق انہوں نے ارشاد فرمایا اور یہ سے اہل تھے کہ ان کا ارشاد فرمانا یہ ایتھنٹک تھے تو یوں مطلب ہے کہ ان کی تقرید کے سلسلے چلے بڑے بڑے علماء بزرگان دین اولیاء اکرام یہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ہوتے تھے موسیقی